سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آج پی ڈی ایم کا جلسہ اور جلسے کے حوالے سے بتائیں کہ کچھ ہی دیر کے پہلے یہ جلسہ ختم ہوا ہے اور اب کچھ ہی دیر کے بعد جلسے کے فوری بات وزیر اطلاعات نے پرس کانفر سپیکر ڈالی جلسے کے بھی حوالے سے بات کی اور اپوزیشن پر خاصی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کا یہ تیسرا جلسہ ہے اور تیسرے جلسے میں جو تین جلسے ہوئے اس میں کم وقت تھا لیکن جب تیسرے سے چوتھے جلسے کا معاملہ ہے تو ایک طویل وقفہ بھی آ گیا ہے پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ اب چند دن ہی کی یہ حکومت ہے اور سیلیکٹڈ اور سیلیکٹر کو اب گھر جانا ہوگا معاملہ یہ ہے کہ آج پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن گلگت میں تھے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا پاکستان مسلمی نون کی نائب صدر مریم نباز جلسہ گاہ میں موجود تھی ان کی بڑی دھونہ دار قسم کی تقریر ہوئی آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی خطاب ہو گیا اب اس سارے خطابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یعنی کہ وزیر اطلاعات نے رد عمل بھی دے دیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس حکومت کے معاملات پر جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے اس سے کیا واقعی حکومت اس طرح خوف زدہ ہے جس قسم کے معاملات اور جس طرح سے اداروں کے اور جس طرح سے سابقہ کچھ افسران کے نام لیے جا رہے ہیں اپنے تقاریر کے اندر ان جلسوں کے اندر اپنے بیانیے کے اندر کیا اس سے کوئی پریشر حکومت پر پڑ رہا ہے یا نہیں یہ سوال بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے جلسے میں جو مومنٹم نظر آ رہا تھا دوسرا جلسہ اسی کی ایک کڑی تھی لیکن جب تیسرا یہ جلسہ ہوا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا لیکن اس جلسے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شاید جلسہ اس نہج تک نہیں معاملات کو لے گیا جہاں سے یہ نکتہ آغاز تھا ہم بات کریں گے اس وقت سید عرصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن بہت شکریہ امیر اباس آپ کے وقت کا نور العارفین صاحب سینئر انکر پرسن انہوں نے جوائن کیا سب سے جلسے سے پہلے بات ہو رہی تھی جلسے کے دوران ان سے گفتگو کر رہے تھے اور اب پوس جلسہ انیلیسس کے حوالے سے بھی بات کریں گے سید عمیر اباس آپ سے آغاز کرتے ہیں مومنٹم کیا تو میں نے آغاز پہ کہا یہ میری فیلنگ تھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ گجرہ مالا اور اس سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب حکومت کے لیے مشکلات در مشکلات ہیں لیکن کراچی اور کراچی کے بعد ہونے والا واقعہ جو کیپٹن اٹائٹ سفدر کے ساتھ پیش آیا اور اس کے بعد آج کوئٹہ کا جلسہ مختلف کیا تھا یا ایک ہی آپ کو لگتا ہے کہ وہی پی ڈی ایم کے معاملات ہیں وہی سختی ہے وہی لہجہ ہے وہی بیانیاں ہیں اور مومنٹم بھی جلسے کا جو عوامی ردعمل ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جو بیانیاں ہیں اور جو لب و لہجہ ہیں اس میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک تو مریم صاحبہ نے آج بھی جنرل آسم سلیم باجوا کے اوپر تقریباً تین منٹ تک گفتگو کی بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی اسی طرح جیسے وہ پہلے بھی کر چکی ہیں مولانا صاحب نے جو پاکستان کے نازک مسائل ہیں ان کے اوپر اپنے طرح سے بات کی انہوں نے جیسے گلگت بلتستان کے اوپر ایک ایسی بات کی جو پیپلز پارٹی سے مختلف ہے یعنی کل بلاول سکردو میں کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا اس پر ہمیں فخر ہے یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے انہوں نے منشور لہرا کے دکھایا کہ یہ دوہزار اٹھارہ میں ہمارا منشور تھا جو آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے یہ ہم کہتے تھے کہ ہم صوبہ بنائیں گے لیکن آج بلانا وہاں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا پسے پردہ انہوں نے اس پر تنقید کی کہ یہ جو پاکستان یہ جو تقسیم ہوئی تھی برے صغیر کی اور جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس میں گلگت بلتستان اس کے ساتھ تھا انہوں نے آج ایک نیای پندارہ پاکس کھول دیا تو ان میں اختلافات بھی موجود ہیں برحال اپنی جگہ پہ لبو لہجہ اسی طرح سے ان کا اپنا بیانی آئے وہ سخت ہے اس کے علاوہ مریم صاحبہ کی سپیچ ہے بلاول نے اپنا ویڈیو لنک سے ان کا خطاب تھا نواز شریف صاحب کا ویڈیو لنک پہ خطاب تھا انہوں نے بھی انتہائی سخت گفتگو کی ہے شاید پہلے سے بھی زیادہ کچھ ان کے الفاظ سخت تھے لیکن جلسے کی اگر آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں تو ابھی ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے وہاں موجود ایک صاحب سے اس کی ایریل فوٹیج حاصل کی ہے تو ایریل فوٹیج کو اگر آپ دیکھیں جس سے آپ کو پورے پنڈال کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ ایک مناسب جلسہ ضرور تھا کامیاب جلسہ تھا لیکن یہ کوئی بہت تاریخی جلسہ نہیں تھا یہ کوئی انسانوں کا کوئی انسانی سروں کا سمندر نہیں وہاں پہ امڑایا تھا کوئی جمع غفیر نہیں تھا ہاں اس طرح کے سٹیڈیمز کو بھرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح کی جماعتیں بھر سکتی ہیں ان میں پوٹینشل ہے مولانا کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے محمود خان اچکزہی کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے اختر مہنگل کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے ان سب کا تعلق بلوچستان سے کوئیٹا سے اگر یہ لوگ وہاں سے اپنے لوگ نہیں نکال سکتے تو پھر کس نے جا کے وہاں سے لوگ نکالنے تھے ایم کیم تو نہیں نکالے گی نا یا پی ایس پی نے تو نہیں نکالنے تھا انہوں نہیں نکالنے تھے انہوں نے لوگ نکال لیے مناسب ہے ٹھیک ہے ہاں رکافٹیں حکومت کی اپنی جگہ پہ تھیں جیسے انٹرنیٹ کو ڈسکنیٹ کیا گیا ڈبل سواری پر پابندی پھر نیکٹا کا ایک الرٹ اس الرٹ کی وجہ سے بھی آج دیکھیں کچھ لوگوں نے یہاں سے جانا تھا اسلام آباد سے آج صبح کی فلائٹ تھی وہ فلائٹ تاخیر کا شکار ہوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پتا چلا فلائٹ پھر تاخیر کا شکار تو یہ فلائٹ کو بار بار کیوں ٹیلے کیا جا رہا تھا ہمیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نہیں جاتے انہوں نے اپنے جانے کا پرائن کینسل کر دیا پھر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی پھر وہ نیکٹا کے لڑ سے بھی ایک خوف کا سما بنا دیا گیا بہت سارے لوگ شاید اس وجہ سے بھی نہیں آئے ہوں گے تو حکومت کا اپنی جگہ پہ دباؤ موجود ہے وہ ہر حکومتیں کرتی ہیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی حکومت کوئی ماضی کی حکومتوں سے اس سلسلے میں مختلف ہے ماضی میں بھی حکومتیں اسی طرح سے اپوزیشن کو دبانے کا کردار ادا کرتی تھی ریاستی مشینری استعمال کی جاتی تھی مختلف طرح کی حربے استعمال ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا جس وقت پی ٹی آئی جلسے کرتی تھی تو نواز شریف صاحب کی حکومت بھی نیکٹا کے تھرٹ الٹ جاری کر دیتی تھی لیکن عمران خان پھر بھی باہر نکلا کرتے تھے تو آج بھی وہی ہو رہا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے طریقہ کا تو وہی رہے گا خوف بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گرفتاریاں تب بھی ہوتی تھی اب بھی بڑے الزامات لگے پنجاب کے جلسوں میں آگے بھی پنجاب میں جلسے ہونے ہیں پی ڈی ایم کے تب بھی ایسے معاملات نظر آئیں گے لیکن اصل معاملہ یہ تھا نور لارفین صاحب تقاریر کا کچھ تقاریر تو دکھائی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پیمرا کے بہقادت اور پرپابندی ہے کچھ تقاریر کے حوالے سے آپ نے سن بھی لیا بلاب البٹو زرداری کی تقریر کی بات ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہم نے سنی اس کے بعد آخر میں مولانا فضل الرحمان جسر براہ ایم پی ڈی ایم کے ان کی بھی تقاریر ہو گئیں تمام کی تقاریر میں لب و لہجے کا فرق ہے لیکن مطمئنظر ایک ہی ہے اور وہ ہے اداروں کے حوالے سے جنہیں وہ سیلیکٹرز کے لفظ کر کے استعمال کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے آج بات کی ہے کہ اداروں کے ان کی ذمہ داری کا اعترام کرتے ہیں لیکن جالی حکومت کی پشت پناہی پر ان سے شکایت کرنا ہمارا حق بھی ہے تو آج ہی جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا سخت رہا لیکن جو نواز شریف صاحب کی تقریر تجاریر نہیں وہ ہم نے آپ نے کچھ دیکھی بھی میڈیا پر وہ بڑی سخت تھی تو یہ سخت رویہ کے ساتھ پاکستان مسلمی نون پہلے نمبر پہ دوسرے پہ مولانا اور تیسرے پر آ کر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنے الفاظ میں اپنے جملوں میں اور اپنے بیانیوں میں کھڑی ہوئی ہے کیسا ہے آپ اتفاق کرتے ہیں بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی تیسرے پاہیدان پر کھڑی ہے اپنی لب و لہجہ کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے پاس کونے کے لیے کم از کم سب سے سندھ کا اقتدار تو ہے پیپلز پارٹی کا کوئی دماغ تو نہیں خراب ہے ویڈال ڈیروسپیٹ کے وہ بلا وجہ اپنی لگی لگائی دھیاری پر لات مارے گی وہ جو ایک مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے کروڑوں مرے ہوئے آدمیوں کو روز مارتی ہے وہ آ کر کے بلا وجہ کسی سے مقاسمت مول لے کر کے اور اپنا فیوچر برباد کر دے اتنی اہمق تو بھی نہیں ہیں ابھی بھی آپ جہاں چلے جائیں ان کا جلسہ شروع ہوتا ہے بھٹو کی جوانی سے اور بینظیر بھٹو پہ آ کر کے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے بہت زیادہ اگر کوئی تیس مارخانی دکھائی تو پھر وہ زرداری صاحب کے دور حکومت میں وہ جو آغاز حقوق ولوشستان ہم نے سوات میں جھنڈا لہر آیا اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے ہاں وہ ان لاشوں کا ذکر نہیں کرتے جو ان کے پورے دور حکومت میں گرتے رہے کبھی ہزارہ کمیونٹی کے وہاں پہ کبھی یہاں کراچی میں جو قتال ہوتا رہا وہ ان سب چیزوں کے بارے بات نہیں کرتے لیاری گینگ وار کی جو سرپرستی کی ظلفقار مرزا کو جو یہاں لاکے مسلط کیا اس سے ایم کیو ایم کو جو ٹون ڈاؤن کروایا وہ ساری باتیں وہ بالکل نہیں کریں گے وہیں جا کر کے وہ لولی پاپ ان کو گلگت بلتستان والوں کو بھی بلاول صاحب دیتے نظر آ رہے تھے نون لیگ مریم صاحبہ کا میں جلسے میں سن رہا تھا ان کی تقریر مجھے باقاعدہ ہنسی آ رہی تھی انہیں ڈاکٹر وہ فلانی کیا نا ڈاکٹر شازیہ ڈاکٹر شازیہ کا خیال انہیں اتنے زمانے کے بعد اببہ حضور کی حکومت کو دھڑن تختہ ہوئے ایک زمانہ ہو گیا اببہ حضور جب وزیراعظم تھے تب ان کو یاد نہیں آیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شازیہ اور اس جیسی پتا نہیں کتنی اور بیٹیوں کو دختران ملت کو انصاف دینا تھا اببہ حضور کی حکومت میں جب موڈل ٹاؤن کا سانیہ ہو رہا تھا تو چچا جان کا دامن پکڑتی نا ان سے پوچھتی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے وہ رانہ سنہ اللہ کی موچوں تلے سارا پورا پورا نظام دھڑن تختہ ہوا پڑا تھا کسی کو نہیں تھی کہ ان کو انصاف دے سکتا اب انہیں خیال آ رہا ہے کہ بلوچستان کا استحصال ہوا اس لیے کہ اپنے پاس سے بنا کر کے انہوں نے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک خبر چھپی تھی ان کے دورے حکومت میں تقریباً کئی ہزار پولیس والوں کو انہوں نے اپنے وہاں پر سیکیورٹی کے اوپر لگایا ہوا تھا اور نوٹس کس بات کے اوپر لیا کرتے تھے ممنون صاحب جو اس وقت صدر مملکت تھے ان کو ایک دن بغیر اس طریقہ کپڑے پہن کر کے شیروانی اچکن پہن کر کے اور ایک سفیر سے ملاقات کے لیے لی جائے گیا یہ ان چیزوں کا نوٹس لے لیا کرتے تھے اور جہاں موڈل ٹاؤن کا سانیا ہوا وہاں انکوائری بیٹھے گی کمیشن بیٹھے گا اور پھر اس کمیشن والے کتنا کمیشن بنائیں گے کتنا کمیشن کھائیں گے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی فضل الرحمن صاحب کی آپ بات کریں تو ان کے سیاسی ہونے پر اگر آپ مطرز ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ جسٹ نہ ہوگا فضل الرحمن صاحب ایک ضرورت سے زیادہ شاید سیاسی آدمی ان کا لبو لہجہ بالکل سیاسی ہے انہوں نے جو جملے استعمال کیے جو ان کا انتخاب تھا الفاظ کا وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا ہے کہ ایک شاہستہ سیاستدان کا ہونا چاہیئے تھا انہوں نے لفظ شکایت استعمال کیا لیکن یہ جو نام نہاڈ ٹوم کروز ایک نئے اس میں قالب میں ڈھل کر کے آئے ہیں نام نہاڈ سو کالچی گویرہ یہ ہمارے نواز شریف یہ جو تین تین بار جھک مار کے یہاں سے گئے ہیں ان کو کیا پتا نہیں تھا کہ نظام میں کتنے سکم کتنے عیوب کتنی کمیہ ہیں ان کو نہیں پتا تھا مریم بی بی کو یہ بھی اختیار نہیں تھا نا کہ اتنا اس پہ کیا جا سکے قدغن بہت سارے معاملات کے حوالے سنورلہ قدغن کس نے لگائی تھی جن کی بات کر رہے ہیں آپ استیفہ دے رہے تھے روڈ پہ آ جاتے ہیں ایجیٹیشن کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی سیلیکٹرز کام نہیں کرنے دے رہے تین تین دفعہ راہیل شریف جب آپ کی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور آپ کو باقاعدہ مارچ پاسٹ ملتا ہے آپ کو سلام صاحب کر رہے ہوتے ہیں تب تک تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جس دن وہ آپ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ ڈان لیکس کیوں ہوا آپ کو سیلیکٹرز بورے لگنے لگتے ہیں جوزی شن گئی جب آپ بے روزگار ہو گئے تو آپ نظریاتی ہو گئے سعی اچھا نون لیک کے حوالے سے لگے پاکستان پیپس پارٹی کے اس وقت رانوما آجز دھامرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے دھامرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بلاول پٹو صاحب نے تو کہہ دیا کہ پی ڈی ایم سے ہمارے علیدہ ہونے کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ خوابی رہیں گے وہ صرف خوابی دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایم کو توڑنے والے لیکن حکومت کا جو ابھی موقف سامنے آیا شبلی فراس صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بیانیاں ملک دشمن بیانیاں کی تائید ہے تو سر یہ ملک کے دشمنوں کا بیانیاں پی ڈی ایم کا بیانیاں کیوں بن رہا ہے آپ اپنے اداروں کے حوالے سے اپنے ملک کے حوالے سے اور اپنے ملک کے بیانیاں کے حوالے سے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو ابھی جو گفتگو فرما رہے تھے میرے خیال میں میں ٹی وی سکرن پہ تو نہیں ہوں مگر میرے دونست نور اللہ عرفین صاحب تھے جی بالکل ایسے نور اللہ عرفین صاحب جی جی ان کی آواز اور گفتگو کے انداز سے پہچان گیا کہ وہ نور اللہ عرفین ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو شبلی فراز جو ہے وہ اب میں اس پر کیا تطورہ کروں کہ ایک اچھے باپ کے بیٹے جو ہیں وہ پی ٹی آئے میں ہیں اس لئے ان سے یہی توقع کی جائے گی کہ صبح ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اپنے مزاج کے برخلاف ان کو یہ فوٹو سٹویٹ کاپی جھوٹوں کی جو خبرنامہ پی ٹی آئے شام سات بجے سے بارہ بجے تک جو پڑتی رہتی ہے ان کو بھی ایک پیپر تھما دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بات کرنی ہے اور شبلی فراز صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک شخص تھے جس کا نام تھا الطاف حسین اور ایک دوسرا شخص تھے جس کا نام ہے امران خان وہ اس کو غداری ملک غدار اور دشتگرد قرار دینے کے لئے لنڈن گئے تھے بریف پیس لے کے اور وہاں سے پھر واپس آئے اور کراچی میں ان کے خلاف دو تلوار میں جلوز نکالا اور کراچی کے اندر قتل و غارت کی جتنی بھی ذمہ داری تھی وہ وہاں پہ ڈالی جاتی رہی اور کل شبلی فراز کے ایک کلیگ ایدر آباد میں حسد عمر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے اور ایمکی ایم کا منشور جو ہے وہ ایک ہی ہے مطلب ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں سکے کے دو رخ ہیں پی ٹی آئے اور ایمکی ایم چلو یہ تو مبارک ہو شبلی فراز کو کہ ایمکی ایم کے نیرٹیف کو وہ اپنا نیرٹیف سمجھ میں بیٹھے ہیں اور دوسری بات ادارے ہم سب کے ہیں ان کو تقلیف یہ ہوئی ہے کہ کراچی واقعے کے بعد جو ایک نوٹس لیا گیا ہے ایک ادارے کے چیف کے لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ادارے پی ٹی آئے کے ہیں مگر ہمیں نے بار بار کہتے رہے کہ ادارے پی ٹی آئے کے نہیں ہیں ادارے کسی حکومت کے نہیں ہوتے ادارے ریاست کے ماتحط ہوتے ہیں اور ادارے ریاستی ادارے ہوتے ہیں ایک بات اور ابھی نورو لارفن صاحب نے جتنی تنقید کی مہربانی فرمائی ہے اپوزیشن پہ اور ماضی کی باتیں آج جلائی ہیں نورو لارفن صاحب پی ٹی ایم کیوں بنی پی ٹی ایم کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں ان کا جواز کیا ہے دیکھیں ہم برے ہیں ہم اقدار میں نہیں ہیں تمام پارٹیاں اقدار میں نہیں ہیں ان کا اداروں کے حوالے سے نیریٹیب برا ہے بلاوال صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے وہ بھی سندھ میں کام کر رہی ہے باقی صوبوں سے آؤٹ ہے پی ایم ایل ایل بھی نہیں ہے تو نورو لارفن صاحب بڑی مہربانی ہوگی آپ اپنے تفسرے کے پانچ سیکنڈ صرف حکومتی نائلی پہ تفسرہ کر دیتے سر آپ نے میرے پروگرام نہیں دیکھے آپ نے میرا انٹرو مس کیا آپ نے میری دوپیر کی ٹرانسمیشن مس کی شبلی فراس صاحب کے سوال کے حوالے سے میں آپی کے توسط سے مدسر صاحب سے ریکویسٹ کروں ہوں ایک بار مجھے دوبارہ زحمت کلام دیں پھر آپ دیکھئیں میرا کمال مرے پیارے بھائی میں اس گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو میں خود شریک ہوں اس ٹرانسمیشن میں ضروری نہیں کہ میں دوسری ٹرانسمیشن سن لکھا ہوں مگر میں اپنی اس کی بات کر رہا ہوں دیکھیں مجھے تو آپ سے اتنا پیار ہے کہ میں آواز سے فمجھ گیا کہ آپ بھی بات کر رہے ہوں گے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں اشو یہ ہے کہ ماضی کے کرپشن ایج صاحب ماضی میں کرپشن کی ماضی کی قیادت میں اس کے لیے موجود ہے ہم جانے نیب جانے اشو یہ ہے کہ اٹھارہ آگست دوہزار اٹھارہ کے بعد جو کرپشن ہو رہی ہے ملک میں یا مہنگائی ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار یا تو آپ کہیں کہ پیپر پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے مولانا فضل امان ہے ماضی کے بنائے ہوئے کیس یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنائے یہ آپ اس کے دور کے کیسز بنے ہوئے جی جاناوی علی اس کے لیے نیب عدالتیں ہیں اور ہم موجود ہیں مگر اٹھارہ آگست دوہزار اٹھارہ کے بعد ہونے والی کرپشن وہ کر رہا ہے جو حکومت میں اور حکومت میں اتفاق سے پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر کابینہ کے جو لوگ پیٹے ہوئے ان کا اعتصاب کون کرے گا جب وہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر سوال اٹھیں گے ان نیب سے بھی اٹھیں گے اگر نیب کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب عابداروں کے خلاف بات کرتے ہیں جب سیلیکٹرز کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں نام تو کسی کا نہیں آ رہا ہے تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے نام کے حوالے سے دامرا صاحب نام کے حوالے سے دامرا صاحب میرا سوال بھی لے لیں ساتھی گجرہ والا میں گراؤنڈ کھالی تھا کوئی نہیں آیا کراچی کے اندر عوام بالکل نہیں آئی کرسیاں کھالی تھی آج کوٹا کے اندر اپوزیشن کے جلسے میں کوئی نہیں آیا تو یہ پریشن نہیں کس بات کی ہے چھوڑ دیں میرا سوال لے لیجیے دامرا صاحب نام کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں نام نہیں آرہا جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ تو ایک سیلیکٹر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نام کسی کا نہیں لے رہے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر آنئر نہیں ہوئی لیکن ان میں بقاعدہ طور پر انہوں نے نام لیا اداروں کے سربراہن کے حوالے سے جس کا کوئی بہت بہتر طور پر پہلے بھی اچھا نہیں مانا گیا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی گجرانوالا جلسے کے اندر جو تقریر کی گئی تو کیا اب جو میاں نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں بلاول صاحب پہلے بھی اس بات پر نالا تھا کہ اس طرح اداروں کے سربراہن کے نام نہیں ہونے چاہیے تو آپ کا مواقع پاکسین پیپس پارٹی کا اب بھی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے وہی ہے دیکھیں دیکھیں ہم اتحاد میں ہیں ہم اتحاد میں ہیں مگر ان کی اس پیچ کی کی ریسپانس بیلٹی ہے اس کو ریسپانس کرے گی پی ایم ایل این اگر آپ کے پرام میں موجود ہے تو ہم تو شروع سے کہہ رہا ہے آٹی ایس سسٹم جو ہے یہ حکومت آٹی ایس سسٹم سے وجود میں آئی نیب جو ہے وہ نیازی گٹ چوڑ نیب نیازی گٹ چوڑ کسی سے ڈکی چوپی نہیں ہے تو ہم تو ساری چیزوں کو ایکسپوز کرتے آئے ہیں یہ آج کی اور پی ڈی ایم کے وجود میں آنے کے بات کی تو بات نہیں ہے دامرہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا امیر عباس صاحب میں نورل عارفین صاحب آتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کی حوالے سے کار کردگی حکومت کی کار کردگی دوبارہ سے سوال کر لیتے ہیں جنہوں نے اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ناظرین نے ساتھ پر کہ اس ٹرانسمیشن میں اس سے پہلے تو خیر حب سے کافی نالا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جس طرح آپ تنقید کرتے ہیں لیکن امیر عباس سے سوال امیر عباس اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے کیسز کا معاملہ ہے وہ الگ سے چل رہا ہے حکومت میں مہنگائی کے پریشر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صرف ایک مہنگائی کا پریشر ہے اپوزیشن کا کوئی پریشر نہیں ہے یہ اپوزیشن کے واقعی اس پریشر کو فیل نہیں کر رہے ہیں کہ جلسے سے پہلے آکے گفتگو کرنا جلسے کے فوری بعد آکے ایک لمبی پریس کانفرنس کرنا یا کہیں نہ کہیں اگزیسٹ کر رہا ہے اپوزیشن کا پریشر حکومت کے اندر اور وہ اس پریشر کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں کتنا سیریس لے رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو حکومتی ذمہ داران ہیں اپوزیشن کا یہ جلسے نمبر ایک نمبر دو نمبر تری ہو گیا دیکھیں مدسر اگر آپ اجازت دے تو جو دھامرہ صاحب فرما رہے تھے ایک ہوتا ہے اوبجیکٹیو انیلیسز اور ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو انیلیسز اب اگر آپ جو سوال کریں گے تو اگر تو میں پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھا ہوں یا کوئی بھی شخص ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ بھی سوال مدسر صاحب نے گندوں میرا جواب چاہ نہیں ہوگا میں نے تو پیپلز پارٹی کا رگڑا لگانا ہے یا میں نے تو عمران خان کا رگڑا لگانا ہے اگر تو میں یہ ذہن بنا کے بیٹھوں گا تو یہ تو اوبجیکٹیو انیلیسز نہیں ہوگا تو جس قسم کا آپ کا سوال ہے کہ ذہری بات ہے جواب اسی کے مطابق ہوگا تو اس میں ہم نے تو پیشے جو گزری ہے ٹرانسپیشن اس میں جیسے نور العارفین نے بھی اور دوپہر میں بھی حکومت کی کارکردگی پر جب بھی سوال ہے تقریباً سب نے کہا ہے کہ بھی حکومت تو انتہائی مایوس کر رہی ہے اب جہاں تک آپ کا یہ اس وقت سوال ہے کہ اوپوزیشن کی وجہ سے کیا حکومت خوفزدہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں اوپوزیشن کی وجہ سے حکومت کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں حکومت کا رنگ جو ہے وہ فک ہوا ہوا ہے ہاں مومینٹم شاید وہ نہیں ہے جو حکومت نے ایکسپیکٹ کیا تھا گجنوالا کے جلسہ میں نے خود کور کیا کراچی میں آپ لوگ موجود تھے جلسے کامیاب ہیں جلسے مناسب ہیں جلسے اوپوزیشن کے لیے حاصلہ وزاہ ہیں ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی تاریخ ساز جلسے ہیں یہ اسی جہاں پہ آج جلسہ ہوا پیڈیم کا اسی سٹیڈیم میں مولانا فضل الرمان خود جلسے کر چکے ہیں اور تقریباً کبولش اتنی تعداد میں وہ جلسے کر چکے ہیں ہاں جس پہ مولانا کی اوپر دہشتگردی کا حملہ بھی ہوا اسی سے باہر نکلے تھے مولانا پہ دہشتگردی کا حملہ ہوا تھا دو دفعہ ہو چکا ہے مولانا پہ اس کے علاوہ اسی سٹیڈیم میں اور تحریک انصاف نے جلسہ کیا ہے اور پارٹیز کرتی رہی ہیں جلسے بڑے بڑے ہوتے رہے ہیں آج کا جلسہ بھی میں تو اس کو کامیاب جلسہ ہے کہوں گا لیکن حکومت کے لئے خوف کی بات یہ ہے کہ حکومت نے انڈرمائن کیا تھا یا انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا آپوزیشن کے الائنز کو حکومت سمجھ رہی تھی کہ یہ بڑے عرصے سے چونکہ یہ کٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کٹھے ہونی پا رہے ہیں بیس ستمبر کو انہوں نے حکومت کو پہلا شاک لگایا کہ ہم یہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ ہماری اے پی سی ہے اور یہ ہمارا بیانیا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا پلان بھی دے دیا جس پلان کی بھی توقع نہیں تھی کم از کو میں بھی نہیں سمجھ جا تھا کہ اتنی جلدی ایک پلان چاک آٹ کر دیں گے کیونکہ ہم بھی یہی تنقید کرتے تھے کہ آپ لوگ صرف بڑھ کے مار رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ کر کچھ نہیں سکتے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ پہلا مرلہ ہوگا اس میں سارے صوبائی دارل حکومتوں میں جلسے ہوں گے جس میں سے تین ہو گئے اب ملتان پشاور اور لاہور کا تین جلسے باقی رہ گئے ہیں چھے بڑے جلسے تھے دوسرے مرلے میں جو دسمبر میں شروع ہوگا اس میں چھوٹی ریلی ہیں اور جلسے ہیں اب اس کے بارے میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پندنہ جنوری سے پہلے نواز شریف کو لا کر دکھائیں گے ایسی کی تحصیل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی پندنہ جنوری سے پہلے حکومت گرا کر دکھائیں گے ایسی کی تحصیل اب یہ ایک بڑے دلچسپنا ایک پولٹیکل انوائرمنٹ بن رہا ہے لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے اپوزیشن تو بلکل تھس ہو گئی فارق کوئی ان کے اندر جان ہی نہیں ہے غلط ہے بلکل جان موجود ہے بلکل حکومت کے لیے پریشان کن ہے اور حکومت کے اندر جو ہے اب زیاری بات ہے عبران خان پرائم میسٹر سپورٹسمن سپیرٹ ان کے اندر ہے انہوں نے کئی زندگی کے کھیل کے میدان میں کئی جنگوں پر انہوں نے ہار دیکھی ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ پسینے ماتھے سے صاف کر رہے ہوں گے انہوں نے کانفیڈنس تو شو کرنا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی کرتا رہا ہے جیسے کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھی کچھ بھی کر دے قبر میں بھی ڈال دے میں نہیں چھوڑوں گا ان کو انہوں نے اپنی وہی رٹ لگا رکھی ہے ان کی گردان وہی ہے سوہ دو سال سے کہ میں چھوڑوں گا نہیں حالانکہ انہوں نے پکڑا بھی کسی کو نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پکڑا بھی کسی کو نہیں ہے پکڑا بھی نہیں ہے کسی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے سارے نکل گئے ہیں کسی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تو وہ مطلب نا لوگ سب سے زبادتوں پہ ہیں ریلیکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے عدالتوں میں آنے جانے کے دھکے ہیں اتنے تو سیاستدانوں کو کھانے بھی چاہیے دھکے لیکن نواز شریف صاحب باہر ہے شباہ شریف صاحب کا سارا خاندان سوائے حمزہ شباز کے باہر ہے تو سب ریلیکس ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے دو سال گزر گئے ہیں اگر آپ آگلے پانے تین سال گزر جاتے ہیں کسی کو سزا نہیں ہوتی ہے اوزک پہ عمران خان پاور میں نہ آئیں یہ لوگ واپس پاور میں آ جائیں اگر یہ واپس آ جائیں گے تو یہ سارا کو جو ہے اعتصاب بھی وہ گیا انقلاب بھی وہ گیا سب ختم ساری چیزیں ہوں گے سوائے دو سال میں حکومت جو ہے وہ جو دو نعرے تھے ایک تو جی انہوں نے کہا انصاف ہوگا اعتصاب ہوگا انصاف اور اعتصاب کی رات اکھ رہے دوسرا حکومت کے معاملات عوام کے ساتھ ہوں گے تو عوام بھی ریلیف کے لیے ہمیں یہاں پر ایک بریک لینے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے پہ مزید بات ہو یہ چالی حکمران ہے یہ نلائک ہے این ارو تو اب عمران خان کو ضرورت ہے این ارو کی اور کسی کو ضرورت نہیں یہ میری قبر بھی کھو دینا حکومت کے حوالے سے سوا دو سال میں ایک بارل نکتہ بڑا مرکزیں نگاہ رہا ہے نور اللہ رفین ساتھ وہ ہے اپوزیشن پر کیسز کے حوالے سے حکومت تو یہ بھی کہتی یہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہمارے دورے حکومت میں بنے ہی نہیں ہیں نواز شریف کے دورے حکومت میں پیپس پارٹی کے خلاف پیپس پارٹی کے دورے حکومت میں آج سے آٹھ سات سال پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے چیزیں وہ ہوں گی اور اس کے بعد وہ تمام تر چیزیں ہیں لیکن ان کا فوکس بارل اس پر راہ ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن کے راہنما پکڑے بھی جائیں ان کے سزائیں بھی ہو گئیں ان کے معاملات نیب میں مختلف عدالتوں کے اندر چل بھی رہے ہیں اس سارے عمل میں جو حکومتی کارکردگی ہے کیا واقعی اس پر حکومت کی توجہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھا لیں کہ ہم نے پیرلل یہ انہوں نے یہ کیا تو ہم نے اس سے بڑھ کے یہ کیا وہ بے حصی ہے مسلسل شکست دل سے منیر کوئی بچھڑ کے چلا جائے تو غم نہیں ہوتا جب آپ پر بے حصی تاری ہو جاتی ہے تو آپ پھر ریسپونڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر عباس صاحب نے جن الفاظ کا انتخاب کیا میرے پاس اس سے اچھے لفظ نہیں ہے حکومتی باکلا ہارٹ کا جو ہے وہ پورا ایک منظر کشی کے لیے حکومت مکمل طور پر باکلا ہی ہوئی ہے حکومت نے شروع دن سے ہوائی فائر کے علاوہ کوئی کام نہیں کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک وزیر صاحب اسکرین گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے وقت برباد کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ نہ اہل ٹولہ جو اخلاقی کیا نہیں رکھتا اخلاقی دیوالی اپن کا شکار مفرور قوم کی رہنمائی کے اہل نہیں اگر اخلاقیات کے اوپر بات آگئی تو پھر یہ میرے خیال ہے وزیر بھی نہیں رہیں گے اگر اخلاقیات کے اوپر بات آگئی تو پھر میرے خیال ہے بہت اوپر سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے روزگار سے محروم کر دیے جائیں گے میدان چٹیل بالکل جس کو کہتے ہیں نا کھچا کھچ خالی آپ کو نظر آئے گا اخلاقیات کے تو خیر گنجائش ہے ہی نہیں پاکستانی سیاست میں حکومت کی کردار اس کی آپ بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی انہوں نے ماں سوائے چیتاؤنیا دینے کے ماں سوائے وہ نئی چھڑاں گا مار دیاں گا کرنے کی عمران خان صاحب نے تو بہت بات یہ کر کے دکھایا یہ پہلے دن سے درحقیقت یہی کر رہے ہیں صرف انہوں نے سکرین پر یہ عرکت نہیں فرمائی تھی شروع دن سے ان کا کام یہی تھا اور میں ڈے ون سے کہتا چلا رہا ہوں میں ان گناہگار لوگوں میں سے ہوں جو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے آصف علی زرداری کا وقت نے بتا دیا میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کو نہیں روک سکتے وقت نے بتا دیا میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آصف علی زرداری کو چھوڑیں گے آصف علی زرداری کو میڈیکل این آروں ملے گا نواز شریف کو میڈیکل این آروں ملے گا وقت نے یہ سب بیانات صحیح کروا دیئے حکومتی کارکردگی صرف یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے پہلے کوئی ایک وزیر ان کے پاس کیا ہے یہ یا تو آداد و شمار کے گورک دھندے میں ہمیں الجاتے ہیں یہ پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں شریف خاندان نے کتنی چوری کی میں اگر ان سے یہ پوچھتا ہوں تو ان کے مہمان میرے پروگرام سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے دنوں میں کتنے لوگوں کو ٹانگا آپ کو چین کا موڈل پسند ہے احتساب کا فائرنگ سکوارڈ کے سامنے آپ پھڑا کرنے کے کسی کو روادار نہیں ہے حکومت کے پاس ایک منڈیٹ احتساب کا آپ اداروں کے پاس کیسز بھیج سکتے ہیں کتنے کیسز میں آپ نے سزائیں کروائی ہیں کتنے کیسز میں نواز شریف کے خلاف سارے مخدمات تھے نواز شریف اگر قوم کو لوٹ کر کے کھا گیا تھا کنگال کر دیا تھا تو آپ نے اب تک کیا جھک ماری پہلے ایک ڈاکیومنٹ ہاتھوں بلیک میل ہو کر کے آپ نے نواز شریف کو باہر بیجا اپنی آپ نے جان چھڑائی جان کی خلاصی کرائی اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر سے اس کو لے کر کے آؤں گا پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں الطاف حسین کو لے کر آؤں گا میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں اونیر کہہ رہا ہوں اسی انداز میں کہہ رہا ہوں انہی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ الطاف حسین کا موزہ بھی نہیں لے سکتے وقت نے ثابت کیا کہ آپ غلط کر رہے تھے غلط کہہ رہے تھے دروگ گوئی کر رہے تھے اور آنے والا وقت بھی یہ ثابت کرے گا کہ آپ وہاں سے بھی موکی کھا کے آئیں گے آپ عصاق ڈار کو تو لانی سکیں آپ چلو وہ چھوڑو عصاق ڈار معاملے سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے لیکن صرف نام لے کے نکل جاتا ہوں وہ صدیقی جو ہے کیا نام ہے اس کا حماد صدیقی حماد صدیقی کے ویر آباؤٹس کے بارے میں تو آپ کو پتہ نہیں چل سکا آج تک آپ نواز شریف کو لے کر کے آئیں گے تین بار کے سابق وزیراعظم کو لے کر کے آئیں گے جس کو آپ نے منتیں ترلے کر کے اور باہر بجوایا آپ پہلے یہاں بیٹھ کر کے یہ تو پتہ کر لیں کہ شہباز شریف سے اس وقت رات کی سناٹے میں کون کون کہاں کہاں ملاقاتیں کر رہا ہے آپ پہلے یہ تو معلوم کر لیں کہ اس وقت کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقت پڑھنے پر شہباز شریف کو اپنا اعتماد دے کر کے اور آپ کے پیروں کی نیچے سے زمین نکال سکتے ہیں حکومتی کارکردگی پر میرے خیال ہے اتنا بہت ہے شوکت بسرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آگئے ان سے بات کر لیتے ہیں بسرہ صاحب ایک طرف تو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان کے جلسوں کے حوالے سے مختلف تقاریر مختلف رد عمل حکومت کی جانب سے آ رہے ہیں مدسر مدسر ایک جی میرے بس میں بسوال کرتا ہوں بسرہ صاحب سے جی آپ جائیں شوکت بھئی کے پاس ایک کومنٹ کر دوں دیکھیں وہ پہلے دھامرہ صاحب دیر سے جوائن کیا انہوں نے کہا کہ آپ حکومت پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم پہ تنقید کیا جا رہے ہیں ابھی بسرہ صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا ہم پہ تنقید کیا جا رہے ہیں ان پہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ کس کو خوش کرنا ہے کس کو دراز کرنا ہے سر تو عوام کو خوش کرنا ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کی بات کریں تو حکومت نالا ہے حکومت کی نالا بات کریں تو اپوزیشن نالا ہو جاتی ہے جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں وہاں تو ہمیں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اعتصاب کے نعرے کے اعتصاب کی باتوں کے یا اعتصاب کے پریس اعتصاب کے پریس کانفرس کے حوالے سے جو کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ بس خالی پیلی ادھر بھی نعرے ہی لگ رہے ہیں آج صاحب متصر آپ کو یاد ہے وہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا مکمکہ ہے وہ اس بنیاد پر کہتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اعتصاب کا نعرہ لگاتے تھے لیکن کبھی کسی کا اعتصاب انہوں نے کیا نہیں ایک دوسرے کا مجھے پتہ نہیں کنوکشن سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نواز شریف اور آصف زرداری اب ان تینوں کا بھی مکمکہ ہے آپ اس میں کیونکہ یعنی وہ مکمکہ تو ختم اب یہ ایک اور مکمکہ ہے کوئی ایسی کوشش دکھا دیں میں بہت ادنا سا طالب مو کوئی ایسی کوشش دکھا دیں ان سوا دو سال میں کوئی ایسی کوئی ایسی ریفارم دکھا دیں اکاؤنٹو بیلٹی کے پروسس کے اندر کوئی ایسی کوشش دکھا دیں جس نے اس پروسس کو ایکسپڈائٹ کیا ہو جو ماضی میں نہیں ہوا ہو اور انہوں نے کیا ہو خدا گواہ ہے کہ یہ وہی اعتصاب ہو رہا ہے جو نواز شریف آصف زرداری کا کرتے تھے جو آصف زرداری نواز شریف کا کرتے تھے اور پھر دونوں ایک دوسرے کا نہیں کرتے تھے اور وہ کبھی نہیں ہوا تھا آج عمران خان ان دونوں کا کر رہے ہیں یہ نہیں ہورا نہ ہوگا جو سپریم کورٹ کا آپ نے ریفرنس دیا دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا ایک سو بیس عدالتیں بنائیں یہ بات بھی اس بات کو بھی ڈیڑھے دو ماہ ہو گئے ہیں یہ کام تو عمران خان صاحب کو کر دینا چاہیے تھا آتے ساتھی حلف اٹھاتے ہی اٹھارہ گست کی حلف کو حلف اٹھایا اٹھارہ گست کی شام کو یہ فیصلہ کرتے کہ پچیس سال تک میں نے جس قوم کو صبح شام اعتصاب کی یخنی پہ لائی ہے میرا تو ساری سیاست کی امارت کھڑی ہی اعتصاب کے نعرے کے اوپر ہے باقی تو سب کچھ ایک طرف رکھ دے نا جو مدینہ کی ریاست جو ویلفیر سٹیٹ جو سکینڈنیوین سٹیٹ وہ ایک طرف رکھ دے اصل جو عمران خان صاحب کو جو پاپلر سٹانس ان کا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پسند کیا ان کو اقتدار مسند اقتدار پر لائے گیا وہ اعتصاب کا نعرہ تھا اس اعتصاب کے لئے کچھ کیا نہیں آپ نے یعنی یہ تو ایک جہل اجڑ گوار کو بھی پتا ہے اس بات کا علم ہونا چاہیے اور ہوگا کہ پچیس ججوں کے ساتھ آپ اعتصاب نہیں کرتے آپ مزاک کرتے ہیں یار کیسے کر سکتے ہیں آپ اعتصاب تو آپ نے جو جو رکاوٹیں ہیں اعتصاب کے راستے میں وہ ججوں کی کمی تھی ابھی یہ اگلی بات سپریم کورٹ نے جو ابھی تین دن پہلے کہی کہ آئندہ سے روزانہ کی بنیاد پر سمات ہوگی میں ذاتی کئی کیسز پر میری اپنی بڑی جو ڈیپ سٹڈی ہے جیسے زرداری صاحب پر کیس ہے کوئی آٹھ مہینے لگے مدثر صاحب صرف فرد جرم آئد ہونے پر اور ایسے جواز گھڑ کے لاتے تھے فاروق ایشنائق صاحب کے آپ بال لوشتے ہیں یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا فاروق ایشنائق بات کر رہا ہے بھی یعنی ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ پی آئی اے کی حکومت نے پی آئی اے کے پائلٹس کی جالی فرس جاری کیا کہ پی آئی اے کے پائلٹس جالی ہیں لہٰذا چونکہ پی آئی اے کے پائلٹس جالی ہیں ہم آصف علی زرداری صاحب کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہم کراچی سے ان کو پی آئی اے پہ بٹھا کے اسلام آباد لے کر رہا ہے اب کرنے آپ اے تصاب یعنی ایسے ایسے جواز لائے جاتے ہیں جس کی بات کیا ہوتا ہے جج صاحب ماشاءاللہ وہ یہ نہیں کرتے کہ اگلے دن کی سماد تاریخ ڈال دو ایک مہینے کی سماد ڈیڑھ مہینے کا ہلتوا خاک ہوگا ہے تصاب اس طرح سے یہ بات تو بچے کو بھی پتا ہے جو ابزرف کرے کیس کو پچھلے زبا دو سال میں کیا ہو رہا ہے یہ بات پاکستان کے چیف ایگزیکٹیٹ کو سمجھ گو نہیں آسکی یعنی سپریم کورٹ نے ان کو آئینا دکھا دیا کہ بھائی یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس سے تمہارا اعتصاب نہیں ہو رہا خدا کے بندے کیا کر رہے ہو تم لیکن کچھ نہیں جتنے چھتیس سو آرڈیننس یہ لے کر آئے ہیں کوئی ایک آرڈیننس یہ اعتصاب کے حوالے سے بھی لے کر آ جاتے ہیں دو چیزیں ہیں جو کام آسان کہ آپ بات کر رہے تھے جو کام کیا جا سکتا ہے پھر وہ تو خود کرنا تھا نا اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکمات ہوئے دو مہینے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں امیر ابباس صاحب کی اس ایک بات کے جواب میں میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں ناظرین کو کہ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے حسن نصار صاحب کو انٹرویو کیا اچھا حسن نصار صاحب چاہے کچھ بھی کر لے لیکن بہرحال وہ حب عمران چھپا ہے نہیں چھپتا یہ دنیا جانتی ہے حسن نصار صاحب کو بھی میرے انقیل کے ڈینائل میں جانے کی ضرورت ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا اسی احتساب کے حوالے سے انہوں نے تردید فرما دی لیکن پھر اس کے بعد جو میں نے کہا وہ میں ابھی امیر ابباس صاحب کی بات سے کنیٹ کر رہا ہوں چین میں ایک مرتبہ غزائی اجناس کا بہران ہوا یہ میں نے پڑھا ہے چین میں ایک مرتبہ بہران ہوا ماؤزے تنگ موصوف جو ہے وہ اس وقت حیات تھے پوری رات وہ اپنی سٹڈی میں ٹہلتے رہے ان کے پاس کانکریٹ انفرمیشن تھی کہ اس ایک بہران کے پیچھے ان کی اپنی دو تین انمول رتن ہے صبح اٹھ کر کے انہوں نے ان کو فائرنگ سکوٹ کے سامنے کڑا کر دیا اور یہ بہران منٹوں میں ختم ہو گیا اس کے بعد پھر چین میں کوئی بہران نہیں آیا اگر آپ جو بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ویل کی بھی ضرورت ہے ججز کی کمی یقیناً ایک عمر مانے ہے یقیناً ایک رکاوٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس ویل نہیں ہے اگر آپ نے کرنا نہیں ہے اگر آپ نے صرف قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے اگر آپ نے محض لال گلابی باتیں کر کے اور قوم کو یہی بتاتے رہنا ہے کہ نواز شریف چور تھا اور آصف زرداری ڈاکو ہے اور میں حاجی ہوں حالکہ میں نے ان تمام لوگوں کے اوپر مشتمل حکومت بنائی ہے جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کے انمول رتن رہ چکے ہیں تو پھر آپ کو یہی سب ٹائم پاس کر کے اور اپنی فیس سیونگ ڈھونڈنی ہوتی ہے آپ کو پھر یہ حقیقت بھول جاتی ہے کہ یہ اقتدار جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کے پاس نہیں رہ سکا یہ اقتدار نہیں چونکہ نواز شریف سے وفا نہیں کی اسی طرح سے ایک دن آپ بھی ماضی کا ایک حصہ بن جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو یہی سب کرنا پڑتا ہے یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے ایڈ کرنی ہے اچھا میں سوال بھی پھر یہاں پہ میں کومنٹ بھی کر دوں آپ بات کر رہے تھے موزتوں کے حوالے سے کہ یہ ہو گیا اتصاب کی بات ہو رہی ہے پیشے تین دن پہلے سے مصابتی کمیشن کی جو ریپورٹ آئی اس میں رمضان شوگر ملز تھی چودری شوگر ملز تھی لیکن سب سے بڑا جو نام سامنے آئے تھا وہ جی جی ڈی ڈی ایو کا تھا جو جاہنگیٹ ترین صاحب کے پورا گرپ ہے اور پاکستان میں سب سے بڑے جو شوگر پروڈیوسر ہیں وہ جی ڈی ڈی ایو ہیں یہ بھی اگر آپ ایون گوگل کریں مصابت کی کمیشن کے رپورٹ دیکھ لیں تو آپ کو وام میں نظر آ جائے گی تو وہاں بھی خان صاحب نے احکابات دیئے لیکن احکابات کے بعد ہے کہ لمبی خاموشی ہے جو منتظر ہے کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں کوئی بھی لوگ ہوں اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کے ہونا چاہیے لیکن وہ ہوا نہیں لیکن نور لارفین صاحب ایک ہم حکومت پر تنقید کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن کیوں کوئی جلسے ہیں اس پر ضرور بات میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آج جلسہ ہوا ہے پچیس اکتوبر اب نومبر کے آخر میں جا کے بیس نومبر شاید میرا خیال میں اگلا جلسہ ہے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اتنا طویل جو ایک گیپ آ رہا ہے وہ گیپ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ جو ایک پریشر ہے وہ کم کر دے گا دیفنیٹلی بلکل نہیں ہے احسن اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ یہ سوال ان سے بھی بلے سیکرٹی جنرل پاکستان مسلمی نون ہے بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کے وقت کا صرف یہ جو بڑا ایک طویل وقت ہے تین جلسے تو آپ کے بیک ٹو بیک ہو گئے اچھے ایک زبردست کامیاب قسم کے جلسے بھی ہو گئے لیکن یہ جو ایک طویل وقت ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے وہ جو ایک مومنٹم ہے وہ کہتے ہیں وہ مومنٹم بنا ہی رہنا چاہیے اور ایک پریشر ہے وہ اسی طرح سے بلٹ رہنا چاہیے اس کی کیا بجائے سر جو عوامی اجتماعات ہیں بڑے پرپور اجلاع کی سطح پر اور جو پشاور میں اور لاہور میں بڑے جلسے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے اس کے گردوں ہمیں بڑے بڑے موبلیزیشن پروگرام رکھے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جلسوں کے ساتھ ساتھ جو مختلف طبقات متاثر ہوئے اس حکومت کی پالسی سے جن میں بزنس مین ہیں وقلہ ہیں تاجر ہیں مزدور ہیں ان سب کے فورمز پہ بھی جا کے ہم ان سے باتشیت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس تین ہفتے کے جو عرصہ ہے اس میں ہماری قیادت مختلف بارس موبلیزیشنز میں آپ کو نظر کی مختلف مزدور تنظیموں کے ساتھ مختلف جو دویگر طبقے ہیں ان کے ساتھ برپور موبلیزیشن کریں گے تو یہ ایک سلسل ہے جو قائم رہے گا اچھا پیسر اکبال صاحب آج پھر وہ بات ہوئی ہے شیبلی فراز صاحب نے کچھ دیر پہلے آپ کے جلسے کے بعد پریس کانفرنس میں کی کہ ملک دشمن کا بیانیاں ہے یہ بڑا ایک سنگین الزام ہے کہ ملک دشمن کا بیانیاں آپ کے جلسوں کے اندر اداروں کے اوپر تنقید آپ کے جلسے اوپر کی جا رہی ہے تو اس طرح کا کیوں ہے کہ حکومت آپ پر ایسا الزام لگائے ملک دشمنی کے بیانیے کا دیکھئے یہ تو حکومت کا دیوالیہ پان ہے کہ پورے پاکستان کی کمبائنڈ آپوزیشن اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی غدار ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا یہ تو تمزوری کو چھپانے کے لیے غداری کے سیٹیفیکیٹ بانٹتے ہیں اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو بھی انہوں نے غدار بنا دیا جس سے ہماری کشمیر قوس کو بڑا نقصان پہنچا دراصل آج کی جو جلسہ ہے آج کے اس جلسے کو تو میں بڑا موئی کے لیے سنور لائننگ کہتا ہوں کہ بلوچستان جس کے حالات پر ہم سب بہت تشویش مند رہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تمام سیاسی قوتیں قومی علاقائی ایک پلیٹ فارم پر تھیں اور اسی قسم کی قومی وحدت کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج اگر پاکستان اس دلدل میں دھنسا ہوا ہے تو اس کی بڑی وجہ وہ پولرائزیشن ہے جو اس حکومت نے پیدا کی ہے وہ انتشار ہے جو ہمارے ملک کے داخلی سیاست میں اس حکومت نے پیدا کیا ہے اور اگر ہم نے ملک کو ان معاشی مسائل سے نکالنا ہے اگر ہم نے ملک کے اندر امن اور استحقام کو مضبوط کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قومی یکجاتی کو فروغ دیں ہم تمام حوتوں کو یکجا کریں اور اسے ملکر پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں تو یہ بڑا آج کا جلسہ تو اس حوالے سے خوش آئند تھا کہ بلوچستان کی تمام سیاسی قوتیں ایک ٹیٹ فرم پر موجود اور اس نے بڑا مجھے تو اعتماد دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب قوتیں ملکر بلوچستان کی بھی تعمیر کریں گے اور پاکستان کی بھی تعمیر کریں گے ایسن اکبال صاحب آپ قومی یکجاتی کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ الزام یہ حکومت لگا رہی ہے کہ آپ اپنے ہی جلسوں میں قومی اداروں کے وقار پہ اوپر بات کر رہے ہیں کہ جب حکومت میں ہوتے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ تمام ادارے ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو پھر ادارے غلط ہو گئے دیکھیں آج بہت وضاحت کے ساتھ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے کتاب میں کہا ہے کہ ہم قومی اداروں کا اترام کرتے ہیں اور ہماری کسی ادارے سے جن نہیں ہے وہ مسلسل جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بعض ایسے روئی ہیں جو ہماری ماضی کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں وہ آئین چکنے کی بات کر رہے ہیں وہ انتخابات کے اندر عوام کے ووٹ پہ شپون ڈالنے یا داندری کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف وردی ہیں اور اگر ہم پاکستان میں بہتر سال کے بعد بھی ازاد منصفانہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو پھر ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیسے حق لے کر دیں گے ان کے رائے دہی کا تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے جہاں تک اداروں کا تعلق ہے چاہاں وہ عدلیہ ہے چاہاں وہ ہمارے مسلح فواج ہیں ان کا ہم سب اترام کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ بہتر ہم ہیں اچھا آج بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ گلگت بلتستان کی موہم میں مصوف تھے ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوا بڑی چیم اگوئیاں ہو رہی ہیں پاکستان مسلحی نون فور اعتماد ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو پہلے دن پی ڈی ایم کے ساتھ تھی ویسے ہی اسی طرح سے چل رہے ہیں جی دیکھئے اگر وہ خود جلسے میں شریک ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس جلسے میں خطاب کیا ہے اور جو کچھ جلکیاں مجھے معلوم ہوئی ہیں میڈیا کے ذریعے ان کا بیانیاں بھی وہی تھا جو پی ڈی ایم کی دوسری قیادت کا بیانیاں تھا کوئی انہوں نے اس سے حد کے بعد نہیں کی ہے لہٰذا یہ سب جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شریک ہیں بنیادی جو ہمارے اداف ہیں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے رول آف لا ہونا چاہیے عذاب منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کے معاشی حقوق محفوظ ہونے چاہیے اس کے اوپر ہم میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے ایسر اقبال صاحب آخر میں ایک چیز کے بنیادی اداف جو آپ نے بتائیں اس کے لیے آپ کی جدوجہد چل رہی ہے اس حکومت کے خاتمے کے حوالے سے حکومت کہتے ہیں کہ جنوری سے پہلے ختم ہو جائے گی وہ کہہ رہے میاں نواز شیف صاحب کو جنوری تک لے کے آئیں گے صورتحال بڑی اس طرح جنوری کو لے کر مزیدار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے جو تحریک شروع کی گئی ہے لوگ یہ سوال کرتے کہ حکومت ختم کرنے کا کیا میکنزم اور کیا طریقہ کار ہوگا جو پاکستان مسئلہ نون پاکستان پیپس پارٹی جمعیت علماء اسلام اور باقی سات جماعتیں ہٹ جماعتیں شامل ہیں دیکھئے جو عوامی دباؤ پیدا ہو رہا ہے اس کے اثرات تو آپ نے دو جلسوں کے بعد ہی دیکھ لیا ہے یہ وزیر آزم نے جو بہکی بہکی تقریر کی موں پہ ہاتھ پیرا اور اس کے بعد جو ان کا انٹرویو آیا اس میں خود ہی انہوں نے انتخابات کی بات شیڑ دی ہے تو ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو جو یہ عوامی دباؤ پڑے گا تو دروازے بھی امکانات کے کھلتے جائیں گے اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے پاس حدم اعتماد سے لے کے اسطیفوں تک تمام آپشنز موجود ہیں اور اگر اسطیفوں کی آپشن کی ضرورت پڑی اور وہ ہم نے ایکسرسائز کی تو پھر اس پبلک موبیلیزیشن کے بعد اگر امران صاحب کا یہ خیان ہے کہ وہ کوئی زمنی انتخابات کرا لیں گے تو پھر زمنی انتخابات نہیں ہوں گے پھر جنبی تنوشن آم انتخابات سعیہ بہت شکریہ حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلمین نون کے سیکرٹی جنرل شدری حسن اقبال گفتگو آپ نے سنی نورل عارفین صاحب امیر عباس صاحب پورا اعتماد ہیں پاکستان مسلمین نون صاحب یہ عوامی موبیلیزیشن کا جو مظاہرے ہو رہے ہیں ایک دو تین ان تین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی رد عمل اپوزیشن کے سٹانس کے ساتھ اتنا ہے جتنا وہ مہنگائی کو لے کر چل رہے ہیں عوامی رد عمل اس میں تو کوئی دور آئے نہیں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں یا شاید جہاں سے امیر عباس صاحب دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا گمان ہے کہ عوام جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ضرور ہے لیکن عوام کی اکثریت اپوزیشن کے ساتھ شاید اتنی نہیں ہے اس دونوں باتوں میں بہت فرق ہے حکومت کے خلاف وہ اس لیے ہیں کیونکہ حکومت نے ان کو مہنگائی سے نہیں نکالا حکومت نے بیروزگاری کا صدباب نہیں کیا حکومت نے معاشی محاذ پر کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ جسے یاد رکھا جائے تاریخ میں حکومت نے ان کے ریلیف کا کسی بھی سطح پر کوئی احتمام نہیں کیا احتساب کے محاذ پر حکومت جو جس طرح سے زمین بوس ہوئی ہے دھڑن تختہ ہوئے حکومت کے نعرے وہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا بیان فرما ہی رہتے کہ اتنے میں ایساین اقبال صاحب کی کال مل گئی آپ جہانگیر ترین صاحب کے اس مشہور زمانہ جے ڈبلو کے حوالے سے بات کر رہے تھے جہانگیر ترین صاحب کا احتساب اس ملک میں کس کو لگتا ہے کہ کون کر لے گا مطلب کس کے پاس اتنی فرصت ہے دوسری بات یہ کہ کس کے پاس اتنا منڈیٹ ہے کہ وہ جہانگیر ترین کا احتساب کرے گا اس ملک میں سسٹم کو کولیپس کرنے کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو پھر جہانگیر ترین کا احتساب کرا دیجئے جہانگیر ترین کا وہ تیارہ موجودہ حکومت کی تشکیل کا سبب بنایا یہ بات کیا گلی کے ایک عام آدمی کو نہیں پتا یہ کیا گلی میں کھیلنے والے ایک عام بچے کو نہیں پتا یہ میں کوئی بہت بڑا انکشاف تو نہیں کر رہا ہوں بس بہت سارے لوگ بولتے ہوئے تھوڑا سہم تھے لیکن سر جہانگیر ترین صاحب کو انہیں ملک کی عدالتوں نے ناہل بھی تو قرار دیا ہے کہ وہ تاہیات ناہل بھی تو ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بات آپ کی بڑی مزے کیے جہانگیر ترین کو اس ملک کی عدالتوں نے ناہل قرار دیا اور ایک ناہل اس بات ہے یہ ہمارے یہاں کا دوغلہ پن ہے یہ ہمارے یہاں کا دوغلہ پن ہے جب تک ہم اس سے نجات نہیں پائیں گے آپ نے تھوڑا سا آپ ایک سوال کر لیتے ہیں ایک پارلیمنٹیرین کا استحقاق جو ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے آپ کسی سیاسی جماعت کے رہنما سے کوئی تلخ سوال اگر کر لیں جس سے اس کا جس کو کہتے ہیں کہ استحقاق مجروح ہو آپ کو شوکاوز نوٹس مل جاتا ہے آپ کو جو ہے وہ پارٹی بائیکارٹ کر جاتی ہے لیکن یہ جن لوگوں کے بل پر اٹھ کر کے عراقین اسملی بنتے ہیں ان کے استحقاق کا کیا کرنا ہے ان کو پینے کا صاف پانی یہ نہیں دیتے ان کو انہوں نے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے رکھا ہے جس بکوز کہ اگر وہ ساری پروویزنز ان کو ان کے دور سٹیپس پہ مل گئیں تو وہ ان کے وی آف گورننس پہ سوالات کرنے لگیں گے کیا یہی طریقہ واردات پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں تھا کیا یہی طریقہ واردات پاکستان مسلم لیگ نواز کا نہیں تھا کیا یہی طریقہ واردات آج اس ایک موجودہ حکومت کا نہیں ہے آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی قوم کپاس بیچ کر کے کپڑے بیچ کر کے جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوتی ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کون سی مملکت ہے جو اپنی ہی ائر لائن کی کمر توڑ کر کے اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ اڑان بھروائے گی یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے ایک تیارہ گر جاتا ہے اس کی انکوائری آپ سے نہیں ہوتی نواز شریف کے دور میں ایک تیارہ جیب میں ڈال کر کے وہ جرمن نزاز سی ایو لے جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کانڈ کیا ہے لیکن آپ ان کے احتساب کو نہیں جائیں گے جہاندیر ترین آپ کی آنکھوں کے سامنے مو چڑھاتا ہوا یہاں سے لندن گیا نام نہاد علاج کروانے کے لیے ایسا علاج یہاں روزانہ سیاست دنگ کروارے ہوتے ہیں پھر ایسا ہی احتساب کا معاملہ میں بریک سے جانے سے پہلے شاکت بستر صاحب جب میں دوبارہ سے رابطہ ہوا ہے سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ حکومت خوف زدہ ہوگی ہے جلسوں میں کیوں اتنی خوف آ رہا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کو لے کر عوام قبول ہی نہیں کر رہی مدسر یہ چلے ہوئے کارتوس یہ بھانمتی کا کنبہ ان سے کون ڈرے گا مجھے پہلے آپ یہ بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا ابھی میرے بھائی صحیح کہہ رہے کہ ستر سال میں یہ عامریت رہی یہ تھگوں کا ٹولہ ہے یہ آج اپنی کرپشن لوٹ مار آل اولاد مال بچانے کیلئے کٹے ہوئے ہیں اور مگر مچ کے آنسوں باہر ہیں ان کو غربت کا کیا پتہ ہو ان کو کیا پتہ وہ غریب آدمی دو وقت کی روٹی جب نہیں پکتی اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی ویسے آج پاکستان غریب ہوا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی ویسے آج لوگوں کے گھر میں پاکے ہیں میں مان جاتا اگر یہ بھی غریب ہوتے ان کے دنیا میں محلات موجود ہیں گلی گلی گھر موجود ہیں تو میرے بھائی یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں میں تیرا کو کہہ رہا ہوں خبر یہ ہوتی اگر لوگ نہ آتے ہیں بھائی بلوچستان میں آپ دیکھیں نا وہاں پر ای این پی ہے وہاں پر مولانا فضل اور ایمان ہیں نو جماعتیں ہیں پیپلز پی ای پارٹی ہے ان کو تو وہاں پر سمندر ہونا چاہیے در لوگوں کا لیکن وہ معصوم لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو آج اندازہ یہ کریں ان کے جلسوں پر اور ان کی زبان جو ریاستی داروں کے خلاف یہ تو عوام تو آپ کو حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے آپ تو حکومت کے جو ذمہ داری ہیں وہ زیادہ پوری ہوں تو میں کل کو دو چار پانچ چھ سو بندے سے بھی زیادہ نہ نظر آئے باہر شکریہ شاکت بستر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہ چالی حکمران ہے یہ نلائک ہے اینہ رو تو اب عمران خان کو ضرورت ہے اینہ رو کی اور کسی کو ضرورت نہیں یہ میری قبر بھی کھوڑ دینا تو میں تب بھی جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی ان کو مارک نہیں کرتا